آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا برج سملہ مجودہ ہفتے میں آپ کا حاکم ستارہ اطارت نو مارچ تک روجت کی حالت میں ہوگا جس کی وجہ سے آپ کو اپنے معاملات کو آگے برہانہ اور فرائز کی ادائی اتیات اور منصوبہ بندی سے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اطارت دس مارچ سے مستقیم حالت میں سامنے آئے گا جس کی وجہ سے آپ کی کئی قسم کی غلط فہمیاں دور ہو سکیں گی نئے رشتے استوار ہو سکیں گے جبکہ آپ کے انجام دیئے گے کاموں کی کارگردگی اور خوبصورتی کو سراہا جائے گا مستحقیم منصوبہ بندی کرنے سے پہلے تجربہ کار افراد سے مشابرت کر کے اکل مندی کا ثبوت دیں اور باہمی طور پر تبادرہ خیال کرنے سے وضاہ امکانات اور بڑاہ راست ملنے والے مواقع سے فائدہ اٹھانے میں کمی نہ ہونے دیں اور نہ ہی کسی کتاہی سے کام لیں یارہ مارچ کو اطارت زائچہ کے چھٹے گھر میں مجود ہوگا اس گھر کو عام طور پر بیت المرض بھی پکارا جاتا ہے اس دوران آپ کو اپنے ساتھ کام کرنے والے افراد چاہے وہ آپ سے سینئر ہو یا جنئر لیکن آپ کو دورانے گفتگو اپنے الفاظ کا چناؤ انتہائی سو سمجھ کر کرنا ہوگا علاوہ ازہ اپنی ذمہ داریوں کی انجام دہی کے لیے نہ تو آپ کو سشتی سے کام لینا ہوگا اور نہ ہی دوسروں پر انحسار کر کے خود کو بری الزامہ قرار دینے کی کوشش کرنی ہوگی مجودہ ہفتے میں اختیار کردہ کسی بھی سفر کے دوران اجنبی افراد سے محتاط رہیں تاکہ نقصان سے محفوظ رہ سکیں اس کے علاوہ آپ کا گریلو محول سازگار رہے گا لیکن آپ کے برونے ملک سفر میں ممکنہ طور پر کچھ تخیر ہو سکتی ہے اس لئے اپنے آپ کو جذباتیت اور گسیلے پن کی کیفیات سے بچانے کی کوشش لازمی کریں آپ کو اپنے اعتماد میں اضافہ برقرار رکھنے کے علاوہ اپنے مالی حالات کو مستحقیم بنانے میں اپنی دلچسپی برقرار رکھنی ہوگی یاد رکھیں کہ خود اعتمادی میں ممول سے زیادہ اضافہ ہونے کے باعث غلط فیصلے بھی ممکن ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے دوست حباب آپ کے مددکار رہیں گے تو آپ ممکنہ نقصانہ سے لازمی محفوظ رہ سکیں گے ہفتے کے آخری ایام میں آپ کی محبت سے متعلقہ معاملات خاصے حساس رہیں گے آپ کو اپنے جاری حالات کو حقائق کی بنیاد پر تجزیہ کرنے کے بعد ہی آگے برہانے کی کوشش کرنی چاہیے ورنہ حاسدین اپنی کوششوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اپسند آ گئی ہے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ گھنٹی پر پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہن سکے شکریہ